اسلام علیکم کیسے آپ سب میں امید کرتے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے ابھی یہاں پر میں ناشتہ بنا رہی ہوں صبح سے میں نے ویلوگ کو سٹارٹ کر دیا ہے ناشتے میں میں آج لوں گی برڈ اور ساتھ میں ہاف رائے بناؤں گی اور آج اتنا اچھا موسم ہوا ہے بہت تھنڈے تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اور بارش بھی ہو رہی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ سردیاں واپس آ گئی ہیں جیسے ہی رمضان قریب آ رہا ہے تو موسم بھی بہت اچھا ہو گیا ہے اور یہاں پر کافی ہمارے جو ایریے میں تھنڈ ہو گئی ہے بڑا موسم ہو گیا ہے اس سے میں نے سوچا آج جو ہے نا انڈا اور ڈبل روٹی کا ناشتہ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں جلدی جلدی سے بریٹس رین کری ہوں ساتھ میں میں بناوں گی ہاف رائے تو اس کے لیے میں نے جو بریٹس وغیرہ سائٹ پر کر دیئے ہیں اور آپ کو بتا کہ رمضان جو ہے وہ قریب ہے تو اس کی وجہ سے میں بنانے لگی ہوں تو اس وقت جو اتنی ہے نا ویڈیو شوٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تو اس وجہ سے ہوں نے جلدی جلدی سے کلیننگز چارنگ یا پھر اس کے بعد جو ہے نا رمضان کی پروپیشنز کرنی ہے کیسے جو بنا کر ہم نے میک انڈ فریز والی رکھنی ہے تو وہ بھی بنائیں گے انشاءاللہ اس کی بھی ریسپیز اور وہ بھی ویڈیوز آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہ جلدی شیئر کروں گی تو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے نا رمضان کی گروسری کی شاپنگ شیئر کی تھی آپ لوگ وہ ضرور دیکھیں بہت ہی مزے کا ویلوگ ہے اور اس میں بڑی ٹپس این ٹرکس بھی ہیں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے ایریے میں ایک ایسا موسم ہے آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا یہاں پر ہمارا تو اتنی اچھا موسم میں اتنی اچھی وائبز آ رہی ہیں سردی والی اور سردیاں تو ظاہر ہے میری فیوریٹ تو اس وجہ سے نا موڈ بھی بڑا اچھا ہو جاتا ہے تو ناشتہ جو ہے میرا تیار ہو گیا ہے میں اب ریکفسٹ کروں گی اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ نے ڈرائنگ روم کی آج ڈی پلیننگ کی تھی کل ہم نے جو ہے نا مشین لگائی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ بڑا سا ویلوگ اس کا شیئر کیا تھا تو اس میں جو ہے نا ہم نے ساری جو ہے نا ڈرائنگ روم کے جتنے بھی وہ کرٹنز وغیرہ چیز نہیں تھی سب ہم نے کپڑے دو دیئے تھے واش کر دیئے تھے اب جو ہے نا آج ہم نے سوچا کہ اس کو جو ہے نا اچھے سے جھاڑ پوچ کرتے ہیں اور جو ہے نا سفائی کر لیتے ہیں تو پھر وہ وغیرہ ساری سفائی وغیرہ کی اس کے بعد جو ہے پھر میں فرش ہونے کے چل دی گی تو میں نے سوچا پہلے جلدی سے کپڑے پرس کرتی ہوں تو اس کا بھی چھوٹا سا ویلوگ آپ کے ساتھ نا میں نے سوچا شیئر کر دوں گی کیونکہ پھر بندہ اتنا بیزی ہو جائے تو ویڈیو جو ہے نا وہ ریکارڈ ہو ہی نہیں پاتی ظاہر ہے پھر آپ فری ہوں گے تو کچھ نہ کچھ بنائیں گے اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں گے تو اس لئے بہت کافی محنت ہوتی ہے ہر ویڈیو کے پیچھے بہت سوچ سمجھ کی ویڈیو بنانی پڑتی ہے تو میں آپ لوگوں کے لئے بہت اچھے ویلوگ لانے کی کوشش کرتی ہوں آپ لوگ ضرور پورے واش کیا کریں اور ان کو ضرور تھم سب بھی کیا کریں اور یہاں پر جو ہے میں نے جلدی جلدی ستنے کپڑے اور ویسے بھی موسم اتنا تھنڈا ہو گیا تھا میں نے سوچا لیلین نکال کے پہن لیتے ہیں حالانکہ میں نے لون پہن بھی لیتی بس ویٹسے یہ میرے جو ہے نا بڑے کپڑے جو ہے نا تھوڑے سے جو ہے نا کہتے ہیں جس سے تھوڑی جی لون ایسی تھی گرمی میں پہنی ہی نہیں جا رہی تھی اس وجہ سے پھر میں نے اس کو جو ہے نا آج جو ہے نا پہن لیا پہن لیا تھا اس دن تو آج جو ہے نا میں نے پھر لیلین پہن لی تھی اچھا یہاں پر جو ہے نا تھوڑا سا شام کا ٹائم ہو گیا تھا تو پھر میں نے چائے وغیرہ بنائی اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے نا جو اس دن ہم لوگوں نے فروزن فرائز رکھے تھے بنا کر وہ بھی فرائے کر لیے تھے کیونکہ بھی تھوڑا سا ٹائم ہے رمضان میں تو یہ سب چیزیں فریش انشاءاللہ تعالی بنائیں گے تو میں اس کے سب جو ہے نا ویلوگ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ تو یہاں پر جو ہے نا یہ دیکھیں کتنے زبردست فروزن فرائز تھے ان کو ہم نے جو ہے نا گرم تیل میں ڈال دی ان کو فرائے کریں گے ساتھ ہی ہماری چائے بھی بنجے گی تو بیزی ہونے کے وجہ سے چھوٹا سا ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تھوڑی سی ایکٹیویٹیز تھوڑی سی آج کی جو ہے نا روٹین آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہاں پر چائے کو اوبال آ رہے ہیں اتنے مزے کے لگتے ہیں ایسے اوبال آتے ہوئے چائے کو کس کس کی فیوریٹ ہے چائے بتائیے گا مجھے ضرور اور کیسے لگی آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بس یہاں پر ہمارے جو فرائز وہ فرائے ہو جائیں گے اور ہم لوگ چائے بھی کبسکرائب نکال لیں گے تو بس یہ انجوائے کرتے ہیں کیونکہ بارش بنیویاں بڑا دل کر رہا تھا ایسے کچھ چٹ پٹا سا فرائز ہا کھانے کا ویسے بھی آگے رمضان ہے تو سمو سے پکوڑے تو ویسے بھی عام ہی ہوں گے ہر گر میں بن رہی ہوں گے لیکن یہ نا پکوڑے کھانے کے لیے موسم بھی اچھا ہونا چاہیے جو کہ ہو چکا ہے بہت مزے کی بارش ہو رہی ہے اور ابھی میں آج ہی جو ہے نا ویدر چک کر رہی تھی نیٹ پر تو کافی جو ہے نا تین چار دن کے لیے بارش بتا رہے ہیں وہاں پر شو ہو رہا تھا ہو رہا تھا تو بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ اب بارش ہوں گی موسم دوبارہ ٹھنڈا ہوگا مزائے گا اور گرم کپڑے تو ہم لوگوں نے رکھی دیئے تھے آپ جائر ہے وہ نکالیں گے تو نہیں لیلن وغیرہ سے گزارہ کریں گے کیونکہ گرمی تو آنڈی ہی آنی ہے تو آپ لوگوں کو آج کا بلوگ کیسا لگا اور آپ لوگوں نے گرم کپڑے رکھ دیئے یعنی بتائیے کہ ضرور میں نے اس کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ